دوستو اگر کوئی انسان بہت ہستا ہے تو وہ اندر سے بہت ہی اکیلا ہے اگر کوئی انسان بہت سوتا ہے تو وہ اندر سے بہت ہی اداس ہے اگر کوئی انسان خود کو بہت مضبوط دکھاتا ہے اور روتا نہیں ہے تو وہ اندر سے بہت ہی کمزور ہے اگر کوئی ذرا سی بات پر رو دیتا ہے تو وہ بہت ہی معصوم اور بہت ہی نازک دل کا ہے اگر کوئی ہر بات پر ناراض ہو جائے تو وہ اندر سے بہت ہی اکیلہ ہے اور زندگی میں پیار کی کمی محسوس کرتا ہے خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے پر اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے بہترین انسان اپنی میٹھی زبان سے ہی جانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے دو آدمیوں سے ہمیشہ خوشی آ رہے ہیں ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں اپنی قیمت اتنی رکھئے جو ادا ہو سکے اگر انمول ہو گئے تو تنہا ہو جاؤ گے اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو طریقے بدلو ارادے نہیں اس کلیوگ میں روپیا چاہے کتنا بھی گر جائے پر اتنا کبھی نہیں گر سکتا جتنا روپیوں کے لئے انسان گر چکا ہے جس کے پاس امید ہے وہ لاکھ بار ہار کر بھی ہار نہیں سکتا بادام کھانے سے اتنی اقل نہیں آتی جتنا دھوکہ کھانے سے آتی ہے ایک بہت ہی اچھی بات جو زندگی بھر یاد رکھئے آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے برا چاہنے والوں کے لئے سب سے بڑی سزا ہے رشتے اور راستے ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں اور کبھی راستوں پر چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں زندگی کی رفتار اس طرح بناو کہ کوئی دشمن آگے نکل جائے تو چلے گا پر کوئی دوست پیچھے نہ چھوٹ جائے اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا طالع جب طالع کھلتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئی لے کی انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہسی آنے لگے دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں بس حوصلہ اور محنت کی ضرورت ہے دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر اے ابن آدم بے اعتبار سی زندگی ہے جانے کب موت آجائے